مغل فرما رواد جلال الدین محمد اکبر 14 اکتوبر 1542 کو سندھ کے مقام عمر کوٹ میں پیدا ہوا یہ وہ دور تھا جب مغل بادشاہ ہمائیوں شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر جلاوطنی کی زندگی گزار رہا تھا اکبر نو مقع تھا کہ اس کے والد ہمائیوں نے اپنے باقی ماندہ لشکر کے ہمراہ کندھار کا روح کیا جہاں اس وقت اس کے چھوٹے بھائی کامران مرزا کی حکمرانی تھی تاہم بھائی نے ہمائیوں کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں کیا جس پر اس نے ایران کا روح کر لیا اور دو سال وہاں گزارے پندرہ سو چوالیس میں ایران کے بادشاہ تہماثب کی مدد سے ہمائیوں نے کابل اور کندھار کو فتح کیا اور اپنے بیٹے اکبر سے ملاقات کی جو کندھار میں ہی ہمائیوں کے دوسرے بھائی اسکری کے ساتھ مقیم تھا اس وقت اکبر کی عمر تین سال تھی جلاوطنی کی وجہ سے اس کی تعلیم کا مستقل انتظام نہ ہو سکا لیکن اس نے دیگر فنون مثلا کھیلوں گھڑ سواری تیر اندازی اور شمشیر زنی وغیرہ میں مہارت حاصل کر لی تعلیق مقرر ہوا اب تو اکبر ہر مارکے میں اپنے والد کے ہمراہ رہنے لگا چنانچہ ہمائیوں نے دہلی کو فتح کیا تو اکبر کو پنجاب کا انتظام سنبھال نے بھیج دیا اسی دوران ہمائیوں نے چوبیس جنوری پندرہ سو چھپن کو وفات پائی اس وقت اکبر کی عمر چودہ برس تھی چودہ فروری پندرہ سو چھپن کو بیرم خان نے اکبر کی تخت نشینے کے اعلان کر دیا ادھر عادل شاہ سوری کا وزیر حیمو بقال پنجاب کی طرف بڑھا تاکہ مغلوں کو یہاں سے نکال دے پانی پت کے قریب مغل سالار علی کلی خان شیبانی نے اسے شکست دے کر اس کے توپ کھانے پر قبضہ کر لیا پانچ نومبر پندرہ سو چھپن کو پانی پت کے میدان میں دوسری بار بھی بقال نے شکست کھائی اور گرفتار ہو کر مارا گیا اس کی موت کے بعد دہلی اور آگرہ پر اکبر کا دوبارہ قبضہ ہو گیا تھوڑے ہی عرصے بعد اکبر نے اجمیر، گوالیار، لکھنو، علا آباد، جونپور وغیرہ فتح کر لیے بیرم خان پندرہ سو اکسٹھ میں مبارک خان کے ہاتھوں مارا گیا تو تمام اختیارات عملا اکبر کے ہاتھ میں آ گئے اکبر نے بیرم خان سے ملک گیری اور عملی سیاست کے جو سبق سیکھے تھے انہیں استعمال کرتے ہوئے آٹھ سال کے قلیل عرصے میں مالوہ، گنڈوانا، کانجر، گجرات اور بنگال کے علاقے اپنی کلمروں میں شامل کر لیے نیز طاقتور سرداروں کی بغاوتوں کو سختی کے ساتھ کجل کر مستحکم مغلی سلطنت کی بنیاد رکھی پندرہ سو پچاسی میں کابل کشمیر اور سندھ پندرہ سو چورانوے میں بلوجستان، کندھار اور کابل کا رخ کر کے اپنی سلطنت کو وسط دی یوں شہنشاہ اکبر کی سلطنت بنگال سے افغانستان تک اور کشمیر سے دریائے گداوری تک موسط اختیار کر گئی اکبر مغل سلطنت کو اسکری لحاظ سے مستحکم کرنے کے بعد داخلی معاملات کی طرف متوجہ ہوا اس نے نظام سلطنت کو مضبوط بنایا اور اسے تین حصوں میں تقسیم کیا اکبر کے خاص مسابہین میں جو نورتن کہلاتے تھے ابو الفضل، عبد الرحیم خان، خانہ، فیضی، بیربل، ٹوٹر مل، بگوان داس، تان سین، مان سنگ اور ملا دو پیازہ شامل تھے ان نورتنوں میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی ہنر رکھتا تھا اور یہ تمام ہی اپنی مثال آپ تھے اکبر نے سیاسی مسلحت کے تحت راجبوتوں سے دوستی کے لیے جو اتدامات کیے ان میں سر فیرس راجبوت کرانوں میں شادیاں تھیں جیپور کے راجہ بہاری مل نے اپنی بیٹی جودہ بائی کی شادی اکبر سے کرا دی نگاہ کے بعد اکبر نے اس سے مریم زمانی خطاب دیا اور بہاری مل کے بیٹے بگوان داس اور پوتے مان سنگ کو آلہ حدو پر معمور کیا اکبر نے راجہ مان داس، راجہ ٹوڈر مل اور راجہ بگوان داس کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا راجبوتوں کو مزید اعتماد میں لینے کی خاطر اکبر نے ہندو مت کی سرپرستی کو اپنا شعار بنا لیا مثلا خود ماتھے پر تلق لگانا شروع کر دیا ہندووں کو مذہبی ازادی دینے کے لیے نئے مندر تعمیر کرنے کی اجازت دی ہندووں کی رسوم دیوالی اور دسہرہ بغیرہ کی بھی سرپرستی کی ستی کی رسم کو ختم کیا اور ہندووں کو دوبارہ شادی کی اجازت دی اکبر نے نہ صرف ہندووں کو مذہبی ازادی دی بلکہ پاترہ ٹیکس اور جزیہ ٹیکس محاف کر دیے اکبر کے اس اقدام سے راجبوت، مغلیہ سلطنت کے محافظ اور اکبر کے وفادار دوست بن گئے جن ریاستوں نے دوستی سے انکار کیا اکبر نے بزور شمشیر انہیں ماتحت بنا لیا مثلاً چطور کے رانہ عودے سنگھ نے اطاعت سے انکار کیا اکبر نے پندرہ سو سٹھ سٹھ کو چطور بزور شمشیر فتح کر لیا بلا شبہ اکبر کی پالیسی کو دور اندیشی، تدبر اور سیاسی حکمت کا ایک شاہکار قرار دیا جا سکتا ہے اس نے تقریباً پچاس برس تک اس شان سے حکومت کی کہ تاریخ میں اسی اکبر آزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے شہنشاہ اکبر نے فنون لطیفہ، بلخصوص عدب کی بھی سربرستی کی سندسکرت عربی، ترکی، یونانی زبانوں سے فارسی میں تراجم کرائے سندسکرت سے جو کتابیں ترجمہ ہوئیں ان میں رامائن، مہابارت، بگوت گیتہ، اتھروید اور ریاضی کی ایک کتاب لیلاوتی مشہور ہیں ہندی زبان نے بھی اس زمانے میں بڑا فروغ حاصل کیا ہندی کا بہترین شاعر تلسی داس اکبر کا اہم اثر تھا بیرم خان کا بیٹا عبد الرحیم خانہ خود ہندی زبان کا شاعر تھا ملک شہرہ کا عہدہ بھی اسی دور میں شروع ہوا جس پر پہلے غزالی اور پھر فیضی کو معمور کیا گیا جسے ہندوستان کے بہترین فارسی گوش اوراں میں گنا جاتا ہے اہد اکبری کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ سرکاری واقعہ نویسوں کی رپورٹوں اور دوسرے مستند ذرائع سے کسی اہد کی تاریخ لکھنے کا آگاز اسی دور میں ہوا جس کی تقلید میں جہانگیر نامہ شاہ جہان نامہ بادشاہ نامہ اور عالمگیر نامہ وغیرہ لکھے گئے شہنشاہ اکبر کو اپنے جن اقدامات کے بنا پر سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ان میں اہم ترین ایک خود ساختہ مذہب دین الہی کا عجرہ تھا جس کا مقصد ہندو رایہ کی ہمدردیاں حاصل کرنا تھا دین الہی کا ایک خاص اصول یہ تھا اس دنیا میں اکبر ہی خدا کا واحد خلیفہ ہے اس کے پیروکاروں کو گوشت خوری کی اجازت نہیں تھی جب اس دین کے پیروکار آپس میں ملتے تو اللہ اکبر اور جلہ جلالہو کہہ کر ایک دوسرے کا استقبال کرتے سوتے وقت اپنے پاؤں مغرب کی درف اور سر مشرق کی درف کرتے اکبر کی خدمت میں حاضر ہوتے تو زمین بوس ہو کر سجدہ کرتے ہر پیروکار ایک مقررہ رقم بطور زکاة ادا کرتا تھا سورج آگ اور گائے کی تقدیس بھی ان کے عقائد میں شامل تھی دین الہی دراصل اسلام مجوسیت جین مت اور ہندو مت کا مرکب تھا اس مسلک کا بنیادی نکتہ بادشاہ کی ذات سے عقیدت اور اس پر جان نساری تھی دین الہی کے بعض احکامات یہ تھے گائے بھینس گھوڑا اونٹ زبانہ کیا جائے قبرستان شہر کے باہر مغربی حصے میں رکھے جائیں نو روز کی رات چراغاں کیا جائے سورج کی تعظیم کی جائے فارسی اور ہندی تقویم رائز کی جائے وغیرہ وغیرہ شہنشاہ اکبر پر علوہیت کا دعویٰ کرنے کا بھی الزام لگایا گیا تھا تاہم اس حوالے سے اکبری دور کے مورخ متضاد بیانات پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں والی ترکستان عبداللہ خان عزبک نے اکبر کو خط لکھا تھا کہ یہ کیا ڈراما رجا رکھا ہے اس کا جواب اکبر نے یوں دیا کہاں یہ بندہ آجز اور کہاں یہ دعویٰ بہرحال ستائیس اکتوبر سولہ سو پانچ کو اکبر عظم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی اور یوں تاریخ کا یہ اہم باب اپنے انجام کو پہنچا